اسلام علیکم آج ہم حالوپینیو پاپر بنائیں گے جس کے لئے ہم نے حالوپینیو مرچیں لی ہیں مزریلا چیز لیں گے ون کپ یا ون این ہاف کپ لے لیں چیڑر چیز لیں گے ون این ہاف کپ کالی مرچ کا پاوڈر لیں گے ون ٹی سپون میدہ لیں گے ون کپ اس کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون کون سٹارچ مکس کیا ہے بریڈ کرمز لیں گے ون کپ انڈے لیں گے دو سے تین جتنی ضرورت ہو اتنے ہی انڈے لے لیں انڈے لے کر اچھی طرح سے مکس کر لیں انڈے ہم نے تین لیے ہیں انڈے لے کر ان کو ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اب ہم نے مزریلا چیز اور چیڑر چیز کو اس میں ہم نے کالی مرچ ڈال دینی ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ آدھا ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون بھی جتنی بھی آپ مرچ پسند کرتے ہیں اتنی ہی ڈال لیں ڈال کر ہم نے مکس کر لینا ہے کم کھاتے ہیں تو آدھا ٹی سپون ڈال لیں یہ ہم نے مکس کر کے چیز کو رکھ لینا ہے اب ہم نے مرچیں لے کر ان بار ہم نے کٹ لگا دینا ہے اس طرح سے ہم نے کٹ لگانا ہے کٹ لگا کر اس کے اندر ہم نے چیز کو بھر دینا ہے جتنی بھی آپ چیز پسند کرتے ہیں اتنی ہی بھر لیں اچھی طرح سے دبا کر اچھی طرح سے ساری مرچ کے اندر چیز بھر لیں ساری مرچوں کو ہم نے اسی طرح سے ریڈی کر کے رکھ لینا ہے مرچوں میں ہم نے چیز اچھی طرح سے بھر دی ہے آپ چاہیں تو اندر سے سٹف بیج بغیرہ مرچوں کا نکال لیں بہت احتیاب کے ساتھ اچھی طرح سے ہم نے ساری مرچوں میں چیز بھر دینا ہے اب ہم نے کواپ میں کھوکی کوئیل گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب ہم نے ایک مرچ لے جی ہے چیز کی بھری ہوئی سب سے پہلے ہم نے اس میں میدہ لگانا ہے اچھی طرح سے ساری سائیڈوں پر اس میں ہم نے کورن سٹارچ بھی ڈالا ہویا ہے اچھی طرح سے مرچیں زیادہ پریسپی ہو جائیں گی اچھی طرح سے ہم نے ساری سائیڈوں پر میدہ لگانا ہے پھر ہم نے انڈے میں ڈپ کرنی ہے مرچ پھر ہم نے بریڈ کرمز لگانا ہے مرچ کے اوپر ساری سائیڈوں پر اچھی طرح سے مرچ لگانا ہے اب ہم نے مرچ کو فرائی کرنا ہے آپ کو ہم نے میڈیم راک کے خوکنگ اویل ہم نے گرم کر لینا ہے مرچوں کو ہم نے اوپر سے گولڈن کر لینا ہے گولڈن فرائی کر لیں گے جائ صورت کے لئے جائے 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 مسائے جائے ڈی ڈی موسیقی اسی طرح ہم نے ساری مرچوں کو فرائی کر لینا ہے مرچیں ایک سائٹ سے گولڈن ہو گئی ہیں اب ہم نے دوسری سائٹ سے بھی ان کو گولڈن کر لینا ہے جتنا آپ رسپی کرنا چاہیں اتنا ہی آپ ان کو فرائی کر لینا ہے یہ اب آپ کی مرچ ہے اب مرچیں ہماری فرائی ہو گئی ہیں اب ہم نے ایک پلیٹ میں پیپر ٹاول بھیجھا کر ان کو ہم نے نکال لینا ہے اسی طرح سے ہم نے ساری مرچوں کو فرائی کر لینا ہے اب ہماری بہت ہی مزیدار حالوپینیو پاپر تیار ہیں بہت ہی کرسپی ذائقے دار ہیں ان مرچوں کو آپ بلو چیز کے ساتھ کھائیے یا پھر آپ ساور کریم کے ساتھ کھائیے بہترین ذائقہ ہے اس طرح سے آپ بھی حالوپینیو پاپر بنائیے خود بھی کھائیے سب کو کھلائیے اللہ حافظ اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو آپ میرے فیس بک پر میسیج کریں یا اس ویڈیو پر کومنٹس کریں میرے چینل پر سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو تھمز آپ دیں تینک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی